موسیقی یاسر امار اور ان کا نہ صرف انداز بلکہ آواز یہ بھی حمزہ علی عباسی سے مماثلت رکھتی ہے سوشل میڈیا صرفین انہیں کہتے ہیں کہ حمزہ علی عباسی کے یہ ہم شکل ہیں لیکن حقیقتاً یاسر امار کئی پروجیکٹس میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں تو آج ہم نے یاسر امار سے آپ کی کرانی ہے ملاقات یاسر گوڈ مارننگ جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں ٹھیکو ایک سلمہ کے لئے مجھے واقع لگا کہ حمزہ علی عباسی نے جواب دی ہے آواز بھی ویسے ہی آپ کی صرف پکچر کی بات نہیں ہے آواز انداز بھی لبالہجہ بھی آپ کا آلموسٹ ویسے ہی ہے تو یہ بتائیے کہ یہ اب شروع ہوا ہے یا جب سے حمزہ علی عباسی کو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ تو بالکل امی کے جیسے ہیں نہیں دیکھیں جی یہ تو لوگوں کے پوائنٹ اف ویو ہے نا کہ ام لکنگ لائک حمزہ علی عباسی اور لوگوں کے پوائنٹ اف ویو کے ساتھ تو ام لکنگ لائک فواد خان لکنگ لائک شہریار بنوبر اور ایک دو آرٹسٹ بھی ہیں جن سے لوگ یہ لوگوں کے پوائنٹ اف ویو ہے ایک بھارتی آرٹس سے بھی مل رہے ہیں ایک بھارتی آرٹس سے بھی مل رہے ہیں ایسے یہ بھی کہتے ہیں ہاں جی ہاں جی وہ نیل نیتر مکیش آئی تنگ جی 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 بالکل ایک اور بھی ہیں لیکن وہ پرانی پیڑھی سے ہیں وہ بھی وہی سے ہیں تو میں یہ پوچھ رہی تھی اب تو اتنے سارے لوگوں میں لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ آپ کا انداز ان کے جیسے ہے لیکن مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کی انسپریشن کون ہے خاص طور پر اگر ایکٹنگ کی بات کریں ایکٹنگ بسیکلی میرا ایک اپنا نام ہے بکرز کئی لوگ مجھے نگلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ حمزہ کو کوپی کر رہے ہیں تو میں نے یہ بات سوشل میڈیا پر نہیں لے کے آیا کہ ایم لکنگ لائک حمزہ بھاسی لوگوں کے پارٹ او ویو کے ساتھ ایم لکنگ لائک بہت سارے آرٹسٹ ہیں جس سے لوگ یہ تو لوگوں کے پارٹ او ویو تو یہ چیز سوشل میڈیا پر لے کے آتا تو یہ it's my fault ٹھیک ہے اب لوگ اس چیز کو سوشل میڈیا پر لے کے آ رہے ہیں تو it's not my fault ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی تو آئی تنک اس چیز کو پوزیٹیو لینا چاہیے میں بسیکلی خود ایز آرٹسٹ کام کر رہا ہوں تو مجھے یہ نہیں ہوتا کہ یار میں حمزہ بھاسی سے مل رہا ہوں ہمین بھیک بہت اچھا انسان ہے حمزہ اسیلی بہت اچھا you're an artist آپ نے تو just work conduct کیا تھا لیکن چلیں ویورس کو بتائیں یاسر ویورس کو بتائیں you're from miya wali شعبز انڈسٹری تک آپ پہنچے you're an artist یہ سفر کیسا تھا miya wali سے شعبز انڈسٹری تک دیکھیں جی ویسے تو ہمارا بڑا بیگ فیڈ ایریا miya wali سے لیکن کافی talented لوگ ہیں جو miya wali سے ہیں تو اس وجہ سے میرا جو تعلق جو ہے وہ miya wali سے اور اس کے علاوہ میں شروع کر رہا تھا میری فیملی میں کافی سپورٹ کی ویسے تو بڑی سٹرک فیملی ہے میری لیکن میرے بابا نے سپورٹ کی بڑے بھائی نے سپورٹ کی اس لیے آج تک جہاں تک آیا ہوں تو میری فیملی ہے جو مجھے سپورٹ کر رہی ہے اچھا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل تو فلمیں بھی بہت اچھی بن رہی ہیں ڈرامیں بھی بہت سارے ہیں تو آپ کا اب تک جو ہاں جی 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 آپ بات کیجئے موویز میں ابھی ایک فیچر مووی کر رہا ہوں میں زبیر صاحب کے ساتھ بڑے اچھے ڈریکٹر ہے وہ ہمارے ان کے ساتھ کر رہا ہوں اور ایک دو ڈراماز بھی ہے جو ابھی چل رہے ہیں انشاءاللہ ریکارڈنگ چل رہی ہے ان کی ایک ٹی وی کمرشل ہے جو ابھی آن ایر ہونا ہے تو آئی تنک سٹارٹنگ ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا سٹارٹنگ تو ہے لیکن مجھے یہ بتائے آپ نے بڑا ڈریکٹر دیکھ کے تو پروجیکٹ سائن کر لیا رول کے بارے میں پچھا تھا پہلے آئی تنک کریکٹر تھوڑا سا تھا میرا اس میں تھوڑا نیگٹیو تھا لیکن وہ میں کر نہیں سکتا تھا بکوز ابھی فیملی تھوڑا سٹرک ہے انشاءاللہ ان فیوچر آہستہ اس ان کو آدھی کر رہے ہیں اور کسی لیول پر ایک نیچر کسی لیول پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے نا ایکٹنگ کلاس بھی میں لے لوں میں تھوڑا سا سیکھ لوں یا ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اوبزورو اتنا اچھی طرح سے کر لیا ہے میں نے پریکٹس بھی کیا ہے تھوڑا بہت ریہرسل بھی کی ہیں اپنے لائنز بھی دھوڑا ہے تو میں کام تو میں اچھے سے چلا رہا ہوں آہ 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 کلاسز بھی لینی چاہیئے ہیں بہت اچھی جیت ہے لیکن تو بی ویری آنسٹ کہ میں نے ابھی تک کوئی ایکٹنگ کلاس جوائن نہیں کی نیچرل تیلے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کرنا چاہیے کیونکہ اس فیلڈ میں مجھے اب انٹرسٹ اتنا زیادہ نظر آ رہا ہے کہ میرا ایم بنتا جا رہا ہے یہ بسے انٹرسٹ اب دیولپ ہوئا ہے یاسر آہ 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 یہ کوئی ریسنلی میں نے کوئی دو ایک سال ہو گئے میں نے شروع کیا یہ کام تو لوگ پولیش کرتے ہیں نا تو آپ کو آبیسلی آپ پولیش ہوتے ہیں آمیر آچھا آجو یاسر آن لائٹر نوٹ آن لائٹر نوٹ آپ کی زندگی میں بھی کوئی نیمل خاور ہے یا آپ کی نیمل خاور کون ہے آہ جی بڑا ہی کامپلیکیٹڈ سوال جو آپ نے کیا ہے یہ جواب پرنا ہے آپ اسے سنجھا کے دے دیجئے جواب کو آہ نیمل خاور تو نہیں ہے خیر لیکن ہر کسی میں ہر کسی کی لائف میں ہوتا ہے بہت زیادہ پرسنل سوال ہے یہ آئی تنک کامپلیکیٹڈ کسٹن ہے آہ بکاز آئی ایم کومیٹڈ بائی دوئے اوکی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اچھا رکھے سب کچھ اچھا اب چلیں یہ تو پرسنل نہیں ہے نا اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کھاتے کیا شخص ہیں پریکٹس کرتے ہیں جم کرتے ہیں کیا آپ کی روٹین رہتی ہے فٹنس پر کتنا دھیان ہے دیکھیں جی جم تو میں نے ابھی ریسرنلی جوائن کی کہ میرے جو بڑے بھائی ہیں اور وہ ہیس ویری گوڈ ایکٹر اور ہیس ویری گوڈ ٹرینر جم ٹرینر اس کے لائے آفیشل کرکٹر رہ چکے ہیں وہ نویت سید ان کا نام ہے آپ نے ابھی جوائن کیا وہ بھی اور وہ مجھو بڑا کہتے ہیں یار آپ جم جوائن کر لیں میں کبھی جاتا ہوں کبھی نہیں جاتا میں نے کہا آج یہ کام ہو گیا کل یہ کام ہو گیا بہا نہیں ایکسکیوزز ہو جاتے ہیں پیچ میں صحیح اچھا یاسر فر ایکزامپل آپ کو کسی ڈرامے میں یا فلم میں کام کی آفر اس طریقے سے ملے کہ آپ کو یہ آفر آپشن دی جائے کہ آپ کے ساتھ جو آرٹسٹ ہوں گے ایدر وہ شریعہ منور ہوں گے فوات خان ہوں گے یا حمزہ علی عباسی ان کس کے ساتھ کام کرنا جائیں گے دیکھیں جی حمزہ علی عباسی بسیکلی بڑا پسند ہے مجھے اوکے ان کے ساتھ کام کرنا ہوں پسند کیوں ہے تو بی ویری ہونسٹ کہ پوری انڈسٹری میں مجھے اس بندے کی آواز بڑی پسند تھی میری اپنی آواز بھی بہت بھاری ہے حالانکہ لیکن مجھے اس کا ایکسینٹ اس کا وی آف ٹاکنگ وہ بہت زیادہ پسند ہے دو چیز آپ سے سب سے زیادہ ملتی تھی آپ نے وہ پسند کر لی نہیں یہ تو گاڈ گفٹیڈ ہے یہ تو لوگوں کے پوائنٹ آف بھی ہوئے آج صاحب ایسے یاسر کب ریالائز ہوا بیکوز میں سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت سے نیگٹیف کومنٹس ملتے ہیں ٹھیک ہے میں ان کے لیے یہ سب بات کر رہا ہوں کیونکہ جو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے حمزہ کو کاپی کیا ہے ٹھیک ہے کہ میں ان سے ایک بات کہوں کہ یار میں نے یہ سوشل میڈیا پہ نہیں وائرل کی اپنی پکچرز یہ لوگوں کے پوائنٹ آف ویو ہیں کہ لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہے اگر میں کروں تو اگر یہ لوگ کر رہے ہیں تو یہ لوگ لوگ چارے آپ لیکھ دیں ایک بار نا کھول کے کہہ دیں کہ بھائی اب ایسے ہی ہے کر لو جو کرنا ہے شاید لوگ ایسے چاہتے ہیں میں ایسا ایکٹر ایسے ہیں جو ریزیمڈنس کرتے ہیں یہ لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ یہ میرے نہیں لوگوں کے کومنٹس ہیں آپ سب نے دیکھا تو ایسے چیز کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن جو بھی ہے فاکولارٹی تو بڑا رہی ہے نا آپ کی کسی نے کسی بہانے سے شکرہ لگا دھوئے آپ سب کی چلیے سلامت رہیے خوش رہیے اچھا اچھا کام کیجئے بہت شکرہ آپ نے نیا دن کو وقت دیا سرش رویب اس میں کوئی شک نہیں میں بھی ٹھٹھک گئی تھی کہ کہیں یہ واقعی حمزہ علی عباسی میں ایک سیکنڈ کو آواز سنگے مجھے ایسی لگا تھا جو سوشل میڈیا پر لوگ اسی لئے تو بات کرتے ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں خود کوئی چیز شیئر نہیں کرتا ظاہر ہے وہ خود تو نہیں کہیں گے کہ میں حمزہ علی عباسی کو کوپی کروں یا میں جیسے لگتا ہوں یا میری آواز ویسی ہے بات حمزہ علی عباسی بن کر جو انٹریو دیا اس پر لوگوں نے کہا کہ پھر اب حمزہ علی عباسی کیوں بنے اینیویز ایک وہ ہیرو ہیں ایک یہ ہیرو بننے کی راہ پر گامزن ہے ہم ایک بریک لیں گے آگے بڑھنا پڑے گا کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں علم تعلیم کا شوق یہ کسی کی میراس نہیں اور اسے حاصل کرنا سب کا حق ہے اس حق کو مشکل حالات سے لڑ کر حاصل کرنا پڑے اگر کسی کو اور وہ جا کے ساپ کو پچھاڑ دے پیچھے کھڑا کر دے باقی سارے لوگوں کو سب سے آگے جا کے کھڑا ہو تو کیا ہو کراچی میں اخبار فروش کے بیٹے نے اپنی محنت اور لگن سے انٹرمیڈیٹ کومرس گروپ کے امتحانات میں ٹاپ کیا سب بچوں کو پیچھے چھوڑا مجھے کبھی یہ کہنا اچھا نہیں لگتا لیکن اس بچے کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس فاملی کے بارے میں بات کرتے ہوئے مجھے یہ بار بار کہنے میں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں سے بہت آگے ہیں سب سے آگے ہیں اخبار فروش کے بیٹے انس حبیب کی میں بات کر رہی ہوں اپنے سوشل میڈیا پہ اور اخبار میں کافی پڑھا ہوگا ان کے بارے میں انہوں نے نہ صرف پہلی پوزیشن لی بلکہ اٹھاسی فیصد نمبرز حاصل کر کے اپنے والد کا سر پخر سے بلند کیا تو آج ہمیں جوائن کیا ہے انس حبیب یعنی پوزیشن ہولڈر ان کے والد محمد حبیب صاحب نے اور ان کی بہن اہنا آپ سب کو کہیں گے سر پہلے تو میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا ایک والد کے لیے کتنا ایک اچھا لمحہ ہے جب اسے معلوم ہو کہ بیٹے نے اتنے اچھے نمبر لیے سر میں جب بچے کے لیے گیا تو امید تو تھی کہ پوزیشن ہولڈر انشاءاللہ آئے لیکن یہ نہیں تھا کیونکہ پوزیشن آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی ٹرپ ہوتا ہے کیونکہ پیشلی 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 لڑکی تھی البدر کی ان کا پوائنٹ کے اوپر فرق تھا کہ سیکنڈ آئے تھے ہی لوگ یہ سیکنڈ آئے گیا اب وہ بڑے باپ کی بیٹی تھی اب امید تھی کہ وہ سکتا ہے وہ زیادہ مہند کر کے کیونکہ باپ ٹیوشن بھی پڑھا سکتا ہے ہر کچھ کر سکتا ہے بچے کو ساولت دے سکتا ہے جو ہم نہیں دے سکتے لیکن میرے بیٹے نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے بولا کہ پپا فکر نہ کریں میں دین لا تیک کر کے انشاءاللہ اپنی پوزیشن بلکراری رکھوں گا میں نے بولا بیٹا بہت بڑی خوشی ہے اور انہوں نے واقعا میں میرے بیٹے نے وہ کر کے دکھا دیا اور میرا سر جو ہے فرنکا دیا آپ نے کہا آپ خود دیکھنے گئے ریزلٹ جی ہم ست گئے تھے سب گئے تھے دیکھنے کے لیے ہم تین ہی گئے تھے میرے بیٹی میں اور ہی دل کو آپ کے اقین تھا آپ نے ان کو اتنی محنت کرتے اتنا آپ کی بات کو سنجیدہ لے کے واجہ پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا تھا آپ کو لگتا تھا کہ نہیں ابھی بھی کوئی خواب ہے میرا جو پورا ہونے جا رہا ہے ایسی ہی لگتا تھا سر ابھی بھی میں آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہے خوشی کے آنسو ہے اللہ کے جانے شکر عطا کروں بہت کام ہے اور وہ میرے بیٹے نے پورا کیا کیونکہ یہ دیکھا کہ میں نے کہ پھرسٹ ہیر یعنی اسکل کی زمانے سے ہی منٹی سریس ہے سہی اسکل کے اندر پھرسٹ ہی آیا ہے ماشا اللہ پھرسٹ ہی سے ان میں بھی کمپٹیشن ہوئے ہیں لیکن اسٹم ہم کو امیر تھی کہ پھرسٹ ہی آئے گا میرا بیٹا اور پھرسٹ ہی آیا اس کے بعد انٹر میں آیا کیونکہ پہلے سائنس تھا پھر انٹر وہ کومرس آئے ہیں ایک دم تو ہمیں تھوڑا وہ تھا کہ کیا کس طرح بچہ کور کرے سر آپ محنت کرتے ہیں اور یہ جو محنت کرتا ہے نا محنت چھکتی نہیں محنت اللہ نہ کرے کسی کی رائے گا جائے محنت چھکتی نہیں ہے کبھی محسوس ہو رہا ہے پتہ لگ رہا ہے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو بلا کے آپ کے ساتھ میں بات کر کے مانٹسوری سے لے کے اب تک سر کوئی مرحلہ بھی آسان تو نہیں رہا ہوگا ان کی یونیفورم ان کی کتابیں ان کی فیز پھر کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا دل چاہا کہ میں اپنے بیٹے کو یہ چیز دنا اور وہ نہیں ہوگا نہیں کر پائے آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ہماری محدود آمدنی ہوتی ہے اور کس طرح گھر کا خرش پورا کرے ہیں اس کا کریڈٹ میری بیوی اور یہ میری بیٹی جو بیٹی ہے کریڈٹ دن دونوں کے اوپر بھی جاتا ہے کہ انہوں نے میری بیوی نے سلائی کڑائی ٹویشن وگرہ پڑھا کے اور میری بیٹی نے بھی ٹویشن پڑھا کے میرا ساتھ دیا اور میرے کو میرے کو کوئی احساس نہیں ہونے دیا نہ میرے سے کوئی آج تک فرمائے اس کی چاہییت کا تیوار بھی ہو تو انہوں نے وہ زد نہیں کہ جو آج کل کے بچے وگرہ کرتے ہیں یا بیویاں کرتے ہیں کوئی نہیں کیا نہ میرے کو پوز دالا انہوں نے اپنی محنط سے بھی میرے کو جب میں آخر میں بولتا ہوں کہ میں دوستوں سے یہ کر لے کہ کچھ کروں کہ میرے بیٹوں کو آئے تو میری بیوی نے منا کر دیا کہ میری بیٹیوں نے کہ ہم لوگوں نے کر لیا ہے کہ کچھ کریں گے ہمیں خود کرنا ہے ہمیں کسی کی ہلپ نہیں چاہیے نہیں وہ کر لیا ہے آپ سے پیلے کر چکے ہینا کیسے سپورٹ کیا؟ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں ٹویشن وگرہ پڑھا رہتی تھی کیونکہ زائی سی باتیں میں بھی پڑھے بھی تھی تو میں ٹوشن وگرہ پڑھا لیتی تھی گھر میں اس کے ساتھ بھائی کو بیٹ جاتا تھا پڑھانے کے لئے یہ ہے کہ تھوڑا پڑھائیں میں تن کرتا تھا کبھی کبھی زائی سی باتیں بچوں کو ہر بچوں کو ہوتا ہے کہ زیادہ تا بچے موبائل میں لگ جاتے ہیں مگر یہ ہے کہ دانت سے تھوڑا یا پیار سے سمجھاتے تو سمجھ جاتا تھا کتنا چھوٹے آپ سے مجھ سے بھی چھوٹی بہن ہے پھر اس کے بعد ہے کتی دانٹ پڑھی ہے یہ دانٹ مجھ سے تنی نہیں پڑھی مگر یہ ہے کہ پیار سے سمجھاؤں تو سمجھ جاتا تھا میری بات کافیہ تک مان لیتا تھا کیونکہ مجھ سے زیادہ کلوس تھا لیکن آج جب زائرہ اس نے ٹاپ کیا اس نے آج چینلز کی لائن لگی بھی ہے لوگ آپ سے کانٹیک کر رہے ہیں میر صاحب آپ کی گھر آ رہے ہیں اسی طرح بہت سے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں مبارک بات دینا چاہتے ہیں اس وقت سر کیسا محسوس ہوتا ہے کہ سوچ نہیں سکتا انسان کہ لائن لگ جائے گی سب کی اور اس لیے کیونکہ آپ کے بیٹے نے آپ کا نام روشن کیا ہے سر میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی اللہ عزت دے گی لیکن میری خالف بیوی کو سوک تھا کہ وہ بچوں کو دیکھتی تھی فرش پوزیشن پہ اور ٹیوی پہ اور ان پہ ڈیکھتی تھی تو ان کو بھی ہوتا تھا کہ ساید ہمارا بھی سترہ انٹرگیو اور آئے تو وہ اکثر بولتی رہتی تھی تو میں نے بلا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ سنے گا کیونکہ محنت کی رائے گا نہیں جائے گی اور آج وہی چیز ہوئی کہ وہ محنت رائے گا نہیں گئی تو اس میں میری بیری اور ہم لگ بہت ہی خوش ہوئے اور خوش ہی کہاں سنے گا اچھا ایک بات اور کہوں میں آپ سے پوچھوں جب بھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ میڈیا آ رہے ہیں خبروں والے لوگ آ رہے ہیں اور وہ انٹرگیو کر رہے ہیں بات پوچھ رہے ہیں بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں مبارک بات کے لیے دو تین دن کے بعد میں یہ سب نہیں ہوتا پھر نہیں ہوتا سر وہ باقی پھر اب ہم کو نئے سرے سے محنت کرنی ہے ہمیں پھر پیچھے نہیں ہونا اگلے سال میں ایسا ریزلٹ لے کر آؤں گا یہ لوگ پھر آئیں گے ایسا سوچ ہے انشاءاللہ مجھے تھوڑا سا اپنے روٹین بتائیں گے آپ میرا روٹین یہ ہوتا تھا جب میں کاللیج آتا تھا جب فرس شر سیکنڈیر میں تو یہ ہوتا تھا کہ صبح ساڑھے چھے سانت بے تک بین آتی تھی پھر وہاں سے کاللیج پہنچا کاللیج سے جب جب میں آتا تھا پھر اس کی بات پھر پڑھنے ویڈتا تھا پھر یہ تو ہوتا تھا کہ رات میں اپنے خود سے یعنی دوسری بک سے ملا کے نوٹس بنا رہا ہوتا تھا تو تقریباً سونے کے مجھے دو تین گھنٹے تین چار گھنٹے ملتے تھے صحیح اس میں نیند کتنے گھنٹے کیے اور پھر اس میں پڑھائی کتنے گھنٹے کیے یہ تھوڑا سا بچوں کے لئے بتائیں میں سونا بہت کم کر چکا تھا تین چار گھنٹے کی نیند کرتا تھا اس میں بھی نیند میں اپنی جو آنڈ گھنٹے کی نیند ہوتی چار گھنٹے یا تین گھنٹے پھولی کرتا تھا اچھا آج کل جب بچہ آپ کا تین سال کا ہو جاتا ہے تو سب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس بچے کو کس سکول میں داخل کرائیں اس کی ایڈوکیشنگ کے لئے کہ بچہ ظاہر ہے اچھے مارکس لے اچھا پڑھے آگے چل کے مفید رکن بنے تو ہم انس سے پوچھتے ہیں کہ انس کس سکول سے پڑھا انس کس کالج سے پڑھا انس آگے کیا کرنا چاہتا ہے انس نے ٹویشن لی یا ٹویشن نہیں لی تو انس پہلے تو بتائیں مجھے کون سا سکول سٹینڈور پبلک سکول سے پڑھا ہے کون سا کالج تاوانیس کالج کون سے کوچنگ سینٹر آپ گئے کسی کوچنگ سینٹر نہیں گئے کسی کوچنگ سینٹر نہیں گئے ٹویشن کی ٹیچر آتے تھے جو پر سبجک کو چارج کریں صرف آپ کی بہن نے پڑھایا آپ کو بہن اور امی نے پڑھایا آپ کو سیبس کی کتابیں تھی اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں دیگر کتابوں کا یہ تھا کہ نائن منٹرک تھا تو میں نے کوئی الگ سے کتاب نہیں لی تھی لیکن دھیان سے پڑھا جو سلیبس سے اس لیبس سے اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ہیلپ نہیں لی بہت پیسے نہیں خرج کیا بیشن کیونکہ کرن میں میری بیٹی تین سال کے راج کل کا ہمارا گھر میں ایک ہی ٹاپیک ہوتا ہے کہ اس کو کسے سکول میں داخت کرانا میں نے کئی سکولز وزٹ کی ہے میں نے کئی سکولز کی ویبسائٹ دیکھی میری وائف نے دیکھی کسی سکول کی فیس پچیس ہزار روپے ہے کسی سکول کی فیس پندرہ ہزار روپے ہے اس میں سیکیورٹی گارڈ اور اے سی کے پیسے بھی شامل اس میں فسلیٹیز آپ دیکھیں ہم سومنگ کراتے ہیں ہم یہ کراتے ہیں وہاں لے کر جاتے ہیں اور پھر جب میں ان کی ایونٹس دیکھتا ہوں کہ وہاں پر اتنا زیادہ اس کی فی چارج کی جا رہی ہے تو پیسہ ایڈوکیشن دیتا ہے یا تربیت ایڈوکیشن دیتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور یہ ایک لیونگ اگزامپل ہمارے سامنے ہے سکول کالج ایسا کوئی سکول کالج انہوں نے چوز نہیں کہ ہزاروں کی فی چارج کر رہی ہو وہ سکول ہے کالج لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی بہن نے ان کو پڑھایا ان کی والدہ نے ان کو پڑھایا اور انہوں نے خود محنت کی تو دیفنیٹلی کریٹ گوز تو فیملی سر ایک بار مجھے بتاتی جگہ اگر آپ بتانا چاہے کورمت کتنے ان کے اکیلے انس کی بات کر لیتے ہیں تعلیمی اخراجات ان کے کتنے ہوتے ہیں انداز ہیں انداز ہیں اس کے تقریباً ابھی جو کر رہے ہیں کم سے کم انٹر کے اندر کم سے کم سالانہ کم ستر اکی ازار روپے پڑھی آتے تھے اور پھر تھوڑا بہت آنے جانے کا خرچہ اس کا ذہن کا یہ وہ الگ ہو جادہ تھا لیکن اس کے لیے میں آپ کو یہ بتانے کہ میری بائیف نہیں ہو رہے ہیں میری مدد کر کے ان کو سارا خرچات پورا دارتے تھے اور یہ بھی بتا دیجئے گا یہ ایک بار پھر ذہن میں رکھیے گیا یہ انہوں نے سالانہ کا خرچہ بتایا آپ اپنے بچے کے لیے چار مہینے کے فیس نکالتے ہیں پھر وہ آنس نہیں بن پاتا پھر بھی نہیں بن پاتا تو کیا اس کے ریزنز ہیں آپ سر کی بات کو غور سے سن کے نیادن کے ناظرین سیکھ سکتے آج سر مجھے ایک بات اور بھی بتا دیجئے گا آپ یہ جتنے بھی پیسے ہیں یہ اللہ نا آپ دیکھئے گا کہ یہ پورے معاشرے کے اوپر اس کے اثرات دکھائی دیں گے یہ جو خرچ آپ نے کیا ہے یہ ساری کی ساری آپ کی جمعہ پونجی یہ بیٹھی بے شکل یہ بیسٹ انویسٹمنٹ کہ آپ نے اس کے تعلیم پر لگایا ہے وہ چاہے انرجی ہے وہ چاہے ٹائم ہے وہ چاہے جتنا وہ کر سکتے تھے فینانشل سپورٹ آنس کیا بننا چاہتے ہو ابھی میں نے سی ایم ایڈمیشن لیا ہے چارٹر اکاؤنٹنٹ بنوں گا انشاءاللہ ساتھ ساتھ بھی قام کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ سی ایس ایس بہت شکریہ بہت شکریہ آپ ساتھ موجود تر یہاں پر ہم ضرور کھڑے ہوکے انشاءاللہ بیٹ کے بات نہیں بڑے گے ان کے والد صاحب کو کہیں گے سلیوٹ ہے آپ کو اچھی تربیت پر ایک اچھی سوچ پر کہ آپ نے بچے پر اس طریقے سے انویسٹ کیا اور پھر سپیشلی انشاءاللہ نے اس کا جواب دیا صرف انشاءاللہ نہیں میں تو ہنہ کے لئے بھی کہوں گی کمپیکٹ بات کیے جتنی بھی بات کیے سر تینکیو سو وری مچ آپ کو ہمارے درمیان ہے اور آپ نے نیا دن کے ناظرین کو آپ نے پورے پاکستان کے والدین کو آپ نے سکھا دیا سر سکھا دیا آپ نے پیسے سب کچھ نہیں ہوتے مہنہ تو ہوتے کیوں آنکھوں میں آنسو ہے کیوں آنکھوں میں آنسو ہے we are a proud son we are a proud son خوشی کہ آنسو ہوئی جسرکی مہنہ مہنہ کو بھی رونا آیا یہ روز تو نہیں آنسو ایسے اللہ نے جو عزت دی ہے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھا کہ اللہ اس نے عزت دے گا سر آپ اس کے لائق اس ہے آپ آپ کی پیری فاتح سیریسی اللہ بلیس یوال اللہ بلیس یوال اللہ بلیس یوال کشو پیپر نہیں ہے میرے پاس اپنے والد کے لئے کچھ کہو گے بس یہ کہوں گا کہ جتنے مابب تمہیں آج دیکھ رہے ہیں اپنے مابب کے لئے جتنے خواب وہ دیکھتے ہیں اپنی خواہشات کو مارو اور ان کے خواب پورے کرو کہلے کیونکہ انہوں نے اپنی اسنی قربانیاں دیا جینا تم سوچ بھی نہیں سکتے جتنے ہوں قربانیاں بتاتے نہیں ہیں اتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں انگینت قربانیاں اپنے پوری زندگی آپ صرف کر دو نا ان کے لئے تو بھی کم ہے ان کے احسانوں کا بدلہ ہوتا ہے سر آپ قربانیاں نہیں دیتے خالی اور نظبی دیتے ہیں سر تینکیو سو وری مرچ اببک گلے لگاو اببک مارے ساتھ ہیں میں چاہتا ہوں اپنے پیار کا اظہار کرو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور یقین کیجئے کبھی اتنا مشکل نہیں رہا ہم کو کسی کو ویلکم کرنا اور خودحافظ کہنا الویدہ کہنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے آپ کو کہنا تو بہت مشکل لگ رہا ہے لیکن نہیں یہ جس طرح انہوں نے کہا وہ سیم ایڈ میشن اب لے چکے ہیں تو جب وہ بلاتے رہیں گے بلاتے رہیں گے بلاتے رہیں گے بلاتے رہیں گے انشاءاللہ بلاتے رہے ہیں جزاکتا ہوں بلاتے رہے ہیں بلاتے آگے اور آپ کو ملواتے ہیں فخر قوم کلسوم ہزارہ سے قوم کی بیٹی کلسوم ہزارہ کار ہوتی ہے میں اس جیسے اگر میں اپنی جنرنی بتا دوں تو میں نے بچپن سے سٹارٹ کیا تھا جب میں تری کلاس میں تھی اور سیونٹین ایرز سے میں اپنی ویٹ کٹیگری میں چیمپئن ہوں اور میں نے ساؤڈ ایشن لیول پر میں نے گولڈ میرل کا ہیٹرک کیا ہے اور یہ جو پورا سفر ہے اور اچھا رہا اور کافی سٹرگل کی کافی سٹرگل کی وہ محسوس ہو رہا ہے مجھے کافی کیوٹ ہے آپ ماشاءاللہ اللہ آپ کو پیارا رکھے یہ بتائیے کہ مومن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ لڑکیاں جو ایسے سپورٹ کی طرف جائے اور اس پر دھیان دیتی رہے اور بلکل اسٹک ٹو اوکے اس کو کیری بھی کرتی رہے تو بڑا مشکل کام ہے ورنہ تو دو چھے چھے مہینے کے بعد میں پریکٹس پریکٹس چھوٹ جاتی ہے خود کو منانا پڑتا ہے ڈاوف لائف کے لئے جی ڈی ایسا تو ہوتا ہے کہ آپ جب سپورٹس کرتے ہیں چاہے آپ کسی بھی ماشورے میں رہتے ہیں میں یہ بتانا چاہتی ہوں میں کوئٹہ سے بلانگ کرتی ہوں لیکن الحمدللہ میں کراچی میں رہتی ہوں وہاں پر ایسے کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو مجھے جو شروع میں پرابلم ہوئے جب میں نے کراٹے سٹارٹ کیا جب میں کلپ جاتی تھی وہاں پر کوئی بھی لڑکی نہیں ہوتی تھی میں اکیلی ہوتی تھی لڑکوں کے ساتھ ٹریننگ کرنا بعد میں وہ مطلب لائک مجھے تنگ کرنا کومنٹ کرنا یہ سارا کچھ میں فیس کرتی آئی ہوں لیکن الحمدللہ میں کراچی میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے وہاں پر ٹریننگ کر رہی ہوں وہاں پر اچھا ہے اور ابھی ریسنٹلی جو میں آپ لوگ آج کل جو ایشو چل رہا ہے بلوچستان میں اس کے حوالے سے میں دیکھ رہی تھی اسپیشلی گرز کو وہاں کافی حراسمن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ان سب کو میں یہ ریکویسٹ ہوں گی کہ اسپیشلی سپورٹس میں آئے مالچہ رارس کرے اور اپنی ڈیفینس کرسکے ایسی سیچویشن میں تف ہونا پڑے گا آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے اچھا مجھے بتائیں ہزارہ برادری نے بڑے اچھے اچھے نام بڑے باکمہ لوگ دیئے ہیں پاکستان کو جو دنیا بھر میں نام روشن کرتے ہیں اب خاص طور پر ہزارہ کمیونٹی کی لڑکیوں کو بچیوں کو اور جتنی لڑکیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی اس کے علاوہ پریکٹس کریں کراتے سکے اس کے علاوہ میں ان کو یہ سجسٹ کروں گی اور یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنی ایڈکیشن کو کمپلیٹ کریں لوگوں کی یہ جو پرسپشن ہے کہ جو لڑکیاں سپورٹس میں آتی ہیں وہ پڑھائی سے کافی دور چلی جاتی ہے لیکن میں خود ان کے لئے ایک ایک زیمپل ہوں میں نے ماسٹرز کی ہے سپورٹس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی ایڈکیشن کو بھی کنٹینیو رکھا تو میری سب کو یہ ہی ہے کہ آپ ایڈکیشن کے ساتھ چاہے آپ سپورٹس کے لئے نہ کہ لیکن اپنی ایڈکیشن کو آگے بڑھائے اور زیادہ توجہ دے اچھا اس سے پہلے کہ ہم آپ کے عزازات کی اور آنے والے ایوینٹس کی بات کریں گے مجھے بلکل مختصر سا ایک کومنٹ آپ کا اس پر چاہیے ہیرسمنٹ کے کیسز ہیں لڑکوں کے لئے بھی پریشانی ہیں لڑکیوں کے لئے بھی پریشانی ہیں سبھی اس سے جانا وہ ہار جاتے ہیں دل ٹوٹ جاتا ہے ایک کوئی اگر پرابلم آپ کو لائف میں آ گیا لوگوں نے آپ کے بارے میں کچھ بھی سوچنا اور کچھ بھی کہنا شروع کر دیا اس سب کا زیادہ اثر نہیں لینا چاہیے کلسم ہزارہ کیا کرتی ہے خدا نہ خاصتہ اگر پریشان ہو تو میں کہہ رہی ہوں کہ آج کل آپ جیسے کہ دیکھ ہی رہی ہے نا کہ ڈپریشن بھی بہت ہے سٹوڈنس پریشان ہیں ٹیچرز پریشان ہیں کوئی بھی طبقہ زندگی کا ایسا نئی معاشرے کا کہ جہاں پریشانی نہیں ہو یہ ڈپریشن کیا بلا ہے اور اس سے لڑتے کیسے ہیں اگر سیدھا سیدھا سوال کلسم ہزارہ سے پوچھے کہ ڈپریشن دور بھگاؤ فارمولا کیا ہے تو آپ پلیز بتائیے نیا دن کے ناظرین کو کہ وہ کیا ہے فارمولا آپ کا جیسے آپ کو لگتے ہیں کہ کوئی مشکل مشکل نہیں ہے جیسے آپ ڈپریشن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں میں یہی کہوں گی کہ ایکسرسائز آپ ایکسرسائز کریں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لائف میں پرابلمز ہوتی ہیں چاہے وہ مطلب لائک پرسنل پرابلم ہو یا باہر کے کوئی پرابلم ہو ایکسرسائز وہ وہی ٹول ہے جیسے آپ کر کے اپنے ڈپریشن کو دور کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ جم جوائن کر لے آپ کسی بھی تھریقے سے آپ اپنے جو آپ کو یہ جس طرح کے جو پرابلم ہوتے ہیں آپ ان سے دور ہو سکتے ہیں اور کلسم آپ کی موٹیویشن کیا ہے میری موٹیویشن میری استاد ہے اور میری موٹیویشن ہے ابھی جو جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی جو میری استاد ہے بچپن میں ان کو ٹارگیٹ کلنگ کیا وہ میرے کراٹے ماسٹر بھی تھے تو ان کی وجہ سے میں کافی آگے بڑھی اور ان کی وشتی کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ جا کے میڈل ون کروں تو انہی کی وجہ سے میں ابھی بہت مہنت کریوں سٹیگل کریوں الحمدللہ میں نے کئی دفعہ پاکستان کا نام روشن کیا انٹرنیشنل لیول پہ اور میری وش ہے ابھی ہماری ساؤت ایشن گیمز ہو رہی ہے نیپال میں کلسوم آنے والے چیلنجز فیوچر پلانز کچھ تو شیئر کریں فیوچر پلانز تو یہ ہے کہ ابھی فیلحال ہماری کینگ چل رہی ہے پشاور میں ہم ٹریننگ کرے نیشنل گیمز کے لیے اس کے بعد ساؤت ایشن چیمپنشپ ہے بنگلہ دیش میں اور اس کے بعد ساؤت ایشن گیمز ہے نیپال میں تو اس کے لیے ہماری پروپریشن ہو رہی ہے الحمدللہ جیسے میں اپنے ساؤت ایشن لیول پہ میں نے گولڈ میڈل کا ہیٹرک کیا ہے تو میری وش ہے اور الحمدللہ میں اپنے ٹائٹل کو دوبارہ ڈیفینڈ کروں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہی اس سلسلے میں بات کر رہی ہے یا میں ایک آدہ سوال اور کر سکتی ہوں کیا مارجن ہے دیل چاہ رہا ہے تینکیو سو بری بچ پریڈیوسر کا موڈ آج بہت اچھا ہے وہ کہہ رہے بلکل کر سکتی ہیں کلسون پتہ ہے میں جب جب آپ سے پوچھتے ہیں آپ باتا دیتی ہیں لیکن جب میں آپ کی پوچھتے ہیں آپ باتا دیتی ہیں آپ بلکل نہیں بتاتی ہیں فیوچر پلانز کے علاوہ میں یعنی آپ پوچھنے چاہتے ہیں کہ کاراتے کے ساتھ گول روٹی بھی بناتی ہیں نہیں کون کون پوچھتا آپ سے لڑکی کو روٹی پاکانی آتی ہے سوری آپ نے ککک کے بارے بھی بچھا جی جی میں ککک بہت اچھا گرتی ہوں اور حلم دولہ میں نے کککک کورس بھی کی ہے اور میں باتا رہی ہوں کہ آپ نہیں کہہ سکتے جو لڑکی سپورٹس میں جس وہ کاراتے کرتی ہے یا وہ کککنگ نہیں کر سکتی یا وہ ایجکیشن میں پیچھے ہے میری ویش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایسے لوگوں کے سامنے اگزامپل پیش کروں کہ میں ملٹی ٹیلنٹی چاہے وہ ایجکیشن ہو سب بردست ہو گریلو کھام ہو ملٹی ٹیلنٹی لیکن ایسا تھا کہ پراتے کے ساتھ کراتے ہو رہا ہو نہیں نہیں پراتے کے ساتھ گریلے کاراتے ہو رہی ہے پراتے ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا ٹھیک ہے کلسوم بہت چکلی ایک بہت چکلی ہے جو سب باندرفول ٹوکنگ ٹویو آپ آج ہماری ممانتی ہیں آپ سم گفتگو کر رہے تھے اور ابھی ہمیں بات کرنی ہے بچوں کی جو بہت پرتیلے ہوتے ہیں یا کونسنٹریٹ نہیں کر پارتے ہیں بچھلے نہیں بڑھتے ٹک کے نہیں بڑھتے بلکل نہیں بڑھتے بلکل نہیں بڑھتے ان بچوں کی بات کریں گے لیکن بریک کے بعد اور سوئیوں سے علاج کا تذکرہ بھی ہوگا تفصیل کے ساتھ بلکل بیک آپ ذکر کریں گے بچوں سے جڑے ایک اہم مسئلے کا اکثر والدین یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کا یہ تو پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا حالانکہ وہ اچھل کود میں اور شرارتوں کے دوران ایسے کام کر جاتے ہیں جو کوئی ذہین ہی کر سکتا ہے لیکن اگر بات پڑھائی کی ہو تو سورتال انتہائی پریشان کرتے ہیں تو ایک معاملہ ہے پڑھائی کا سنتا نہیں ہے میرا بچہ کھیلتا رہتا ہے اچھلتا رہتا ہے کودتا رہتا ہے ٹک کے نہیں بیٹھتا امی اور ابو یہی شکایت کرتے ہیں دکھائی دیتے ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder یہ کیا ہے کیوں ہوتا ہے اور اگر یہ ہو تو معلوم کیسے ہوتا ہے کہ یہ ہے اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ہمیں جوائن کیا ہے دکٹر آئیشہ نے دکٹر آئیشہ کے ساتھ ساتھ ایک اور آئیشہ مجید دی ہیں آج آئیشہ پلس آئیشہ ہمارے ساتھ ہیں آپ سائکو تھرپسٹ ہیں میں نے آپ غلط تو نہیں کہا میں نے بلکل ٹھیک کہا ہے بہت چکے آپ دونوں کا دکٹر آئیشہ مجید پہلے آپ کی طرف ہم آئیں گے تھوڑا سا آسان الفاظ میں ایکسپلین کریں ADHD کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے میں سب سے پہلے اپنا نام کلیر کرتا ہوں آئیشہ مجید میمن پہلے آپ میں نے غلطی کر دی دو اس سیم نامہ تو ہو جاتا ہے اچھے بات یہ کہ آپ غلطی کرتے ہیں تو مان بلیتے ہیں مان بلیتے ہیں آئیشہ جو کہ ADHD جو کہ بسکلی attention deficit hyperactivity disorder ہے جسے آج کل چائرد بھی کہتے ہیں یعنی کہ child with adolescence hyperactivity disorder ہے ایک آم تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ صرف بچوں میں پایا جاتا ہے مگر بلکل بھی ایسا نہیں ہے یہ adolescence میں کیری کرتا ہے اگر پروپرلی ڈائیگنوز اور ٹریٹ نہ ہو تو گرین پیرنٹس بھی ان کے اندر بھی یعنی کہ نانا دادہ بن جاتے لوگ نانی دادیاں بن جاتے لوگ and they have this trait in them یہ اچھی بات ہے کہ یہ پروپرلی پہلے تو یہ ایڈنٹیفائی کیا جائے بچپن میں ہی ایڈنٹیفائی ہو جائے اس کے اوپر کام کر لیا جائے پروپرلی ٹریٹمنٹ اس کی ہو جائے اس کے بارے میں ایڈکویٹ اویرنس فیملی کو فرنس کو پھیلائی جا سکے تاکہ آگے نہ جائے دیکھیں جب ہم پیرنٹس کی طرف سے بات کرتے تو اس میں شکایتیں ہوتی ہیں پریشانی ہوتی ہیں یہ بھی ہے اس بھی ہے آپ ہمیں بتائیے اس کے سمٹومز کیا ہے تاکہ جن پیرنٹس اس کو شکایتوں نے سمجھ میں آئے کہ وہ کیا رہا ہے جی بالکل اس کو آم زبان میں میں اور آسان طریقے سے بتا دیتی ہوں attention deficit اور hyperactivity disorder attention deficit میں ان attention ہے آپ بچے کو کوئی ٹاسک دیتے وہ attentive نہیں ہے آپ کی طرف آپ کی بات نہیں سن رہا اور کوئی ٹاسک دیتے کہ بیٹا آپ کو یہ کام کرنا ہے وہ اس کو carry out نہیں کرتا اچھا یہ چیزیں ضروری ہے کہ school اس کے گھر کے انوائیمنٹ میں بھی ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ school میں تو وہ attentive ہے کام کر رہا ہے گھر میں نہیں کر رہا تو وہ ADHD نہیں ہوگا تو اس کے further symptoms یہ ہیں کہ وہ کام نہیں کرتا یا اپنے کوئی important task یعنی کہ اس کو کوئی school کا کوئی assignment مل رہا ہے homework مل رہا ہے homework نہیں کرے گا test یاد نہیں کرے گا اپنی جو geometry boxes وغیرہ pencil یا copies وغیرہ frequently misplace کرے گا اور جو سبق اسے یاد کیا گا اس سے پوچھا جائے وہ نہیں بتائے گا نہیں بتائے گا اس سے یاد ہی نہیں ہوگا کیونکہ ADHD basically a neuro developmental disorder جس کے اندر ہمارے جو neurotransmitter جس میں dopamine اور nor adrenergic receptors ان کا dysfunction رہا ہے ہم sorry for بہت سارے factors ہوتے ہیں ہی hereditary factors بھی ہیں environment and both بھی ہیں جنرل ٹھیک ہے تو اس پر ہم زیادر کیا بات کریں گے environmental میں یہ ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے certain studies سے جو بڑی families ہیں یعنی جو لمبی families ہیں اس میں بچوں کو in attentive ہو جاتے ہیں تو یا پھر دیکھا جا کہ maternal ہمارے ہاتھ جیسے maternal cigarette smoking یا alcohol abuse کا اتنا زیادہ chances نہیں ہیں لیکن west کے اندر جو ماں ہیں جو alcohol abuse کرتی ہیں cigarette smoking کرتی ہیں یا ایسے لوگ جن کا lead کا consumption کسی بھی وجہ سے زیادہ ہے یا ان کی اپنی یعنی جن ماں کے بچے کو ADHD ہے ان کی فامنی میں کسی کو ADHD ہے ایسے بچے جو ہیں ان کی اندر رسک رسک ہو جاتی ہے یہ تو جینیٹک کی بھی ہم نے بات کر لی لیکن مجھے بتائیں کہ کیا پریگننسی میں اگر خاتون اپنا صحیح سے خیال نہیں رکھ رہی تو بھی ہو جاتا ہے جی بلکل نے آپ سے بولا کہ اگر وہ پروپرلی اپنا انتی نیٹل نہ کرائے اور ایکس پوزر ہو لیڈ سے اگر ٹاکسک چیزیں ان سے ہو سگریٹ سموکنگ ہو الکوہل ابیوز ہو یا اگر سبسنس ابیوز ہو یہ انکریز کر دیتا ہے رسک انٹریس چیز یہ کہ ناوٹ ایریون سموکنگ تیکنگ الکوہل لیکن بارلوز پروبیلیٹی بڑھ گئی تو اس کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے دیکھیں اس کے جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ نہیں ہو سکتے لیکن سیریز آف جو ہے وہ جو ہمارے سائکولوجی کا بات کریں گی ان کے پروپر اسیسمنٹ ہونی چاہیے جس جو ہے وہ اسیسمنٹ سکور جس میں کانر سکورنگ ہے آپ کے چائر بیہیویر سکورنگ ہے ٹیچر بیہیویر سکورنگ ہے ایڈی ایڈی ریٹنگ سکورنگ ہے آئیشہ آپ تھوڑا سا اس کو بریف کیجئے گا لوگوں کو سمجھائیے گا یہ دیکھی نا انہوں نے کہا کہ اس کے اسیسمنٹ سایکلوجکل ہے نا تو ہمیں ان اسیسمنٹ کے لئے کیا کرنا چاہیے خود کیا چیزیں ہیں جو ہمیں روز مرہ اپنے بچے کو دیکھتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اس کی روٹین کے حساب سے رکھنا چاہیے پھر ایک اگر ایڈی 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 ہوتے ہیں تو ٹیچرز ان کے اوپر لے بل لگا رہے ہیں کہ یہ ڈی ایڈی ہے اس بچے کو کھا ایڈی 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 سیڈی 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 بارہ سیڈی کچھ 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 ہو جاتے ہیں ان ایڈی seeing normal conversations ہو جاتے ہیں وہ دھیان دی impressed at اس اس وہ مالوم ہوتا ہے exactly میں کچھ دوباروں کچھ tel کو بتائی کہ ہم ہم بات کر ڈی ڈ ڈ Attention Deficit Hyper Aktivity Disorder اس میں اس کی کچھ ڈی ہم دیکھتے ہیں اکثر گھروں میں یا سکول میں یا پلی گراؤنڈ میں یا کسی بھی جگہ پر یا فاملی گیدرنگز میں شادی کی تقریب میں اچھل کود کر رہے ہیں اتنا زیادہ کر رہے ہیں حالانکہ کچھ کھیا پیا بھی نہیں ہوگا لیکن ہائپر ایکٹیو ہیں خواتین کہتی ہے نا ہمائے کہتی ہوں مومن میں یہ تو دیکھو بے کہنا ہو گیا میرا بچہ کھل رہے کود رہے کھانے کا ہوش نہیں ہے نہانے کا ہوش نہیں ہے اور ہومورٹ کروالو بچہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے پڑھ کے نہیں دیرہا یہ بات اتنی سلجی بھی اتنی sیدھی نہیں ہے آپ کا بچہ اگر پڑھ کے نہیں دیرہا تو پھر اس کو جج کرنے کی دیکھنے کی تھوڑا سا ضرورت ہے یہ کہہ دینا آسان ہے میرا بچہ پڑھتا نہیں ہے اس کا دھیان پڑھائی میں نہیں ہے بے کہنا ہے میری بات سنتا نہیں ہے صرف فرصف کھیل میں دھیان رہتا ہے کہنا آسان ہے سمجھنا پڑے گا تو ہی سمجھ آیا آج مارا موزو ہے کیونکہ یہ اس امپورٹنٹ ڈیشو تاکہ معلوم ہو کہ اگر یہ ہے تو اس کو پھر آپ نے مینج کیسے کرنا ہے بچے کو آگے چل کے اگر فوکس نہیں کر پا رہا کوئی ٹاسک دیا ہے آپ نے اس بچے کو اور وہ اس ٹاسک کو کمپلیٹ کے بغیر ایک اور ٹاسک پک کرے پھر ایک اور ٹاسک پک کرے پھر ایک اور ٹاسک پک کرے کرے ایک بھی نا کمپلیشن کو درمنا جائے اس کا دل نہیں لگتا اس کا یہ دل نہیں لگتا اس کا دل جلدی جو اوپ جاتا ہے چیزوں سے ایسا نہیں لگتا اس دسکشن کے بعد شاید یہ سوچتے ہوں کہ سب پرنٹس اپنے بچے کو لے کہ کہ کہیں ایڈی ایسٹ تو نہیں ہے اب مجھے بتائیں کہ منیم ایج کیا ہے جب آپ کو یہ سوچنا چاہیے یا یہ دیکھنا چاہیے کہ اچھا اس بچے کو ہو سکتا ہے ایک اس سے پہلے نہ سوچیں ایسا ایسا نہیں کہ اس سے پہلے نہ سوچیں بالکل ہو سکتا ہے اس سے پہلے سمٹمز آنے شروع ہو جاتے ہیں اچھا مجھے آسانی سے بتائیں جس سے کچھ تو ہم نے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے جب ہمارے ہاں نورمل میڈین ایج سکول ایڈمیشن کی ہے وہ دھائی سے تین سال کے اندر جو ہے بچہ نورمالی آپ سکول میں ایڈمیشن کروا دیتے ہیں اس کو پلے گروپ سے پلے گروپ سے پلے گروپ سے پھر آگے نرسری اور پھر آگے یہ بات غلط ہے اور سو آن یایس وہ ایک ایندہ دیویٹ ہے لیکن یہ ہے کہ اس دوران اگر ماں یا ٹیچرز دونوں دیکھتے ہیں کہ بچہ تو پلے گروپ میں اور بچے تو کھیل کود رہے ہیں ان کو جو بھی ٹاسک سائن کیا جاتا ہے وہ تو آرام سے کر رہے ہیں لیکن یہ سپیسیفک بچہ انٹینٹیو ہے اور یہ بچہ سمجھ نہیں پا رہا کہ مجھے ٹاسک کیا کرنا یا بچہ ہائپر ایکٹیو ہے وہ سکون سے بیٹھ ہی نہیں رہا کہ بچہ سکون سے بیٹھنے کے کبھی اس کے لئے ایک سپیسیفک درم ہے کہ بچہ چھوٹی چھوٹی ہرکتے کرتا ہے چھوٹی چھوٹے ہاتھ پاو اپنے ہلانا شروع کردے گا یہ نہیں کہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اس دوسن مین کہ ام فزترین ہے یا ہم کوئی اور چیز کریں یہ ہے اور سرمتنم یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ کھل رہے ہیں آرام سے کھل رہے ہیں لیکن کچھ بچے اگر 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 ادھا ہے تو وہ شوار مچا کر رہے ہیں sotan sat quietly اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کتنا آپ نے دیکھا اس ADHD کے کتنا prevail کر رہے ہماری society یہ کافی ہاتھ تک prevail کرتا ہے i don't have a set percentage اس کے بھائیں至یم اس میں ریسرچ بھی نہیں ہے نہیں ریسرچ بھی ہو رہی ہے اس پر ہم set percentage نہیں لگا سکتے بیکیسر اے لوگوں کا اس لوگوں میں ڈبھل نہیں ہے شکریہ جب وہ رہے ہیں ڈبھل اگر معلوم بھی ہو رہے ہیں بہن اس کے ADHD کے لئے you need to go to a psychologist اس کے assessment دینے کاجٹی کو سا کسی کرنا بھی ب pourtant زیاب دیکھنے میں آپ کو پھلو ہوا اور آپ نے دوایا اور اٹھاک سا ہی ہو گیا بلکل اسی طرح سمجھ لیں کہ جیسے بلڈ پریشر شگر کو آپ ختم نہیں آپ مناج کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ مناج کر سکتے ہیں تو آپ مناج کر سکتے ہیں آپ مناج کر سکتے ہیں آپ مناج کر سکتے ہیں تو بچہ کوشتے ہیں آپ لگے گے بعد میں وہ بچہ خود بھی کرنے لگ جائے گا دیتھوڑا اس کو پریکٹس ہو جائے گا اس کو پتا جال جائے گا کہ کس طریقے سے اپنی لائف ہو کیاری آؤٹ اور اپنی ایکٹیوٹیز ہو کیاری آؤٹ کرنا ہے تینکیو دونوں آئیشہ تینکیو سو بیری مچ آپ ہمارے ساتھ کوئی اوپر بات کر رہی تھی بچے ہوں بچوں سے جڑے موضوعات ہوں تو ان کے اوپر بات ہمیشہ ایسا لگتا ہے دوری رہ گئی آدھی رہ گئی بہرحال ہم دیگر موضوعات کے اوپر بھی بات کرتے رہیں گے اور اس کے اوپر بھی آپ کو بریف رکھیں گے اچھا ایک طریقہ ہے ایک ہماری سوچ ہے اور وہ یہ کہ اگر مقدس اوراق ہیں اور ان کو بے حرمتی سے بچانا ہے تو سمندر میں بہا دو ایسا نہیں ہوتا کہ پھر وہ بے حرمتی سے بچ جاتے ہیں کراچی کے شہری نادانی میں بڑی بھول کرنے لگے مقدس اوراق کو سمندر میں بہانے لگے سوال یہ ہے کیا واقعی اوراق سمندر برد ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں سمجھنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے تو اس پر شایان سلیم نے خصوصی ریپورٹ تیار کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں بہت شکریہ اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس انسیڈنٹ سے متعلق تو آج اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے دو پہلوں کے ساتھ یعنی ایک جو لائیو سٹریم پر یہ پہلا واقعہ ہوا اور اس لیے بات کی جاری ہے تاکہ یہ پہلا واقعہ ہی آخری واقعہ ثابت ہو اور جو خودکوشی کے بڑھتے واقعات ہیں جو سٹیٹس ہم ساتھ اس وقت آپ کو سمجھ سکرین پر دکھا بھی رہے ہیں گزشتہ سالوں کے اس کے حوالے سے بات کریں گے بڑھتا رجحان کیوں ہے خودکوشی کا ہمارا پینل ہمیں جوئن کر چکے علی مہین نوازش سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہے کورم نگار ہے فرم اسلامباد آپ نے جوئن کے ویلکم کہیں گے آپ کو ساتھ صدرہ جعوید مہین نفسیات ہیں آپ کو بھی کہیں گے ویلکم علی پہلے آپ کی طرف آنا چاہیں گے ٹیکنالوجی سوشل میڈیا کا بڑھتا ہے استعمال ظاہر ہے ضرورت ہے جو ڈیجیٹل دور ہے اس میں ضرورت بھی ہے اس کا استعمال بڑھتا ہے ہم روزانہ دسکاس کرتے ہیں کہ پوزیٹیو یوز ہونا چاہیے بٹ سٹل ایوری ڈی نیگٹیو ایمپیکٹ اس کا جھلک جاتا ہے ہمیں ایسی کوئی خبر سامنے ہمارے آ جاتی ہے کہ ہمیں اس کی بات کرنی پڑتی ہے آپ کی observation کیا ہے وجہ کیا ہے دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے یہ ایک outlet ہے اس پہ آپ express کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اپنے فوائد نقصانات اپنی جگہ لیکن اگر ایک نوجوان سوشل میڈیا پر آ کر اس طرح کا قدم اٹھا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو express کر رہا ہے اس کے اندر کیا جو conflict تھا جو depression تھی ایک بہت ہمارے ہاں غلط پہلو ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ people commit suicide people die of suicide suicide کوئی کرتا نہیں ہے وہ مجبوری میں suicide سے مر جاتا ہے تو ہمارے نوجوان جو ہیں اس وقت اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کریں ہماری relationship سوشل میڈیا کی وجہ سے virtual زیادہ ہو گئی ہیں اور ہماری اصل relationship کی strength نہیں ہے اس کی وجہ سے نوجوان اپنے آپ کو alienated feel کرتے ہیں اگر depression ہو تو لوگوں سے share نہیں کر سکتے parents کے ساتھ ایک disconnect ہے اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پھر نوجوان جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ کوئی اور راستہ رہ نہیں گیا social support ختم ہو گئی ہے کوئی ان کے پاس outlet نہیں ہے جس پر وہ اپنی depression کو discuss کر سکیں کوئی ان کے پاس medium نہیں ہے جس پر بات کر سکیں تو پھر وہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں سوشل میڈیا پر live stream کرنے سے آپ کو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک cry for help تھی وہ نوجوان شاید لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کوئی میری درد سنے میری آواز سنے اور کوئی اس کی community میں اس کو آؤٹلٹ نہیں ملی اسی طرح سوشل میڈیا جو ہے it's a form of expression لیکن underlying issues جو بھی ہوں گے آپ کی society میں وہ regular میڈیا ہو social میڈیا ہو وہ سامنے آئیں گے اور اس کو ہم نے اس میں social میڈیا کا شاید اتنا قصور نہیں ہے جتنا ان underlying problems کا قصور ہے جن کو ہم نے solve کرنا ہے اچھا علی صاحب ایک بات اور بھی بتا دیجے گا ایک طرف تو یہ واقعہ بھی ہو گیا لوگوں کو افسوس بھی ہوا تشویش بھی ہے تشویش کا جو پہلو ہے اس کی بات کر لیتے ہیں live stream پر ایسے کرنا ایسا کوئی بھی واقعہ ہونا نہیں چاہیے جب ہو گیا پھر لوگوں کے کان کھڑے ہوئے اس کو ہٹا دینا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں کیا کیا جا سکتا ہے ہو کیا سکتا ہے کیونکہ دیکھئے ہم نے نیوزیلینڈ میں دیکھا وہاں وہ مسجد میں آیا اس نے دہشتگردی کی اس کے بعد میں انہوں نے کئی طرح کے چینجز لے کر آیا ہم کیا کر سکتے ہیں خوددانہ خاصتہ یہ معاملہ ایک تو یہ سنسٹیف بہت خودکشی کی بات ہے دوسرے یہ کہ یہ اس کو پھیلنا نہیں چاہیے اس طرح سے کہ کوئی دیکھے اس کو اور اس کو کوئی آئیڈیا ہے یہ اس حد تک بات خطرناک ہے جی بلکل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے ہم انٹرناشنل ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں جہاں پر سویسائیڈ بڑھ رہی ہیں مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بڑھ رہی ہیں WHO نے اس سال ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جس کا فوکس ہی آن پریونشن آف سویسائیڈ تھا دیجٹل دنیا میں ہماری اصل ریلیشنشپ ایلینیٹ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ کے پاس آوٹلیٹ نہیں رہتی اب ہمارا رسپانس یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ ہم پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں پہلی بات ہمیں مینٹل ہیلتھ کو اور سویسائیڈ کو جو ٹیبو ہے جو ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے کھل کے یہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ایک افسوسناک پہلو ضرور ہوتا ہے لیکن ہم کانورسیشن کرتے ہیں اس معاملے میں کہ اگر آپ منٹلی اپنے آپ کو انہیلتی فیل کر رہے ہیں جس طرح اگر آپ کے جسم کو کوئی بیماری ہو اگر آپ منٹلی انہیلتی ہیں تو پھر آپ کے روجان ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں سویسائیڈ کی طرف جاتے ہیں وہ اتنا ہی ایمپورٹنٹ ہے جتنی فیزیکل بیماری ہماری سوسائیٹی میں ہم جنرلی کہتے ہیں کہ اگر کوئی پریشان ہو اچھا نینی کچھ نہیں ہوتا بس ٹھیک ہے یا نینی آپ روتے نہیں ہیں اس میں کھانا کھالو پانی پیلو گہری نین لے لو کھانا کھالو پانی پیلو اس کو سیریسلی لیتے ہیں اور مردوں کے لیے اس کا جو سوشل سرکل ہوگا شاید اس کا وہ مزاق اڑائے گا تو اس وجہ سے پھر کوئی آوٹلٹ نہیں بچتی دیکھیں سویسائیڈ کوئی بھی تب کرتا ہے جب اس کو کوئی اور وے آوٹ نظر نہ آئے کوئی آوٹلٹ نہ ہو تو اس لیے ہمیں سوسائیٹی کے اندر آوٹلٹس کرنی ہے اس ٹیبو کو ختم کرنی ہے کہ اگر آپ منٹلی انویل فیل کر رہے ہیں آپ ڈپریس ہو رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں بات کریں سیکنڈلی ہمیں یہاں پاس کوئی ہلپ لائن نہیں ہے دوسرے ممالک میں دیکھیں وہاں سویسائیڈ پریونچل ہلپ لائن ہوتی ہیں کہ اگر آپ کسی سے بات نہ کر سکیں آپ ایک انانومس ہلپ لائن پر فون کریں آپ کو کوئی ایکسپرٹ ٹرین جو بندہ ہوتا ہے وہ آپ کی ہلپ کرے گا وہ آپ سے بات کرے گا آپ کو اس سے دور لائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ منٹل فیسیلٹیز کا جو ٹیبو ہے کہ اگر آپ ڈپریسٹ فیل کر رہے ہیں تو آپ جائیں کسی کانسلر کے پاس کسی سائکولوجسٹ کے پاس کسی سائکائٹریسٹ کے پاس یہ ایک بری چیز نہیں ہے لوگ اس اپشن پر جاتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جتنی بھی باتیں آلی صاحب نے کہیں جتنی بھی باتیں انہوں نے کہیں کمیونکیشن سب سے پہلا ہے بریدنگ اسپیس ہونا چاہیے لڑکوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی اتنی ہونا چاہیے جتنا خواتین کے لیے ہونا چاہیے اور خاص طور پر یہ واقعہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا تو انہوں نے ایسا کر لیا اس کا مقصد یہ تھا کہ everybody has their own personal space ٹھیک ہے one arm distance ہے آپ جو ہے اپنی like کی اپنی personality اپنی personality traits آپ کی habits آپ کی likes just likes everything آپ کو خود explore کرنی ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی personal space میں دنیا کو لے آجاتے ہیں اور جب دنیا اتنی زیادہ قریب آجاتی آپ کے اور اس کے بعد آجاتے ہیں آپ کے اپنی نوجوان کیسی اپنی 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 پیرنٹ سیدھے ہیں سیدھے ہیں اپنی پیرنٹ سیدھے ہیں مطلب اپنی گھر کا محول ہے گھر ہے تو فور گرانٹ لینا ہے سب کچھ لیکن باہر کی دنیا آپ کو سیدھے ہیں سیدھے ہیں 90% سیدھے ہیں وہ کسی مینٹل ایلنس کی وجہ سے ہوتی ہیں لیکن جب اپنی 10% وہ کسی ٹراما کی وجہ سے سیدھے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ٹراما اب جو نوجوان کے ساتھ کی لائف میں ٹراما تھا دوس کی نارازگی is like a trauma that's a general cause of a mental سیدھے ہیں اسپیشلی میرے بس کل ایک لائن تاہی ان شی مینشن کہ میں express نہیں کر سکتی I don't want to show that I am weak ٹھیک ہے I think یہ چیز prevail کرتی ہے بہت زیادہ جنرally impatience exactly yeah یہ ہے I don't like talking to people because I think people might think that I am weak and I don't want to show that I am weak وہ aپne frustrations and then you know چیزیں bubble up ہو ہو کے وہ پھر کھین آکھے انکی بچے روی بات کرتی لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ یہ ایک بڑا انسر ہے اس میں لوگوں کے روییوں کا بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے بڑی بات stigmas ہے اور سب سے بڑی بات myths کھے ہمارے مشہور ہیں کہ mentally ill لوگ ہوتے انکو تو hospital مونا چھے یا they are very harmful انکو آس پاس بیٹھ نا چھے ہم جب کسی کو روتا بے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے یار just it's کسی کسی مونا کسی 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 انجریز لائک لونلی نیس لائک رجیکشن لائک فیلیور اگر میں بات کر رہے ہیں بہت اچھی بات کر رہے ہیں ہمارے ہم جو اکیلے پن کا شکار ہوتے ہیں میرے پاس ایک لائن تھا مجھے جو ہے مجھے فادر کیلئے جو ہے بات کر رہے ہیں ان کو دیمنشی ہو گیا وہ چیزیں بھولنا شروع گیا اب میں نے نوتس کیا کہ ریزن کیا ہے جب بہت زیادہ اکیلے پن کا جب آپ شکار ہوتے ہیں اور آپ کی بچے ہی بہائر ملک میں رہے ہیں پھر بچہ ہی شکایت کرتا ہے بات کرنے والا نہیں ہے سننے والا نہیں ہے پھر آپ کیسے کیسے کی we don't realize ہمیں realize نہیں ہوتا ہے کہ ہماری جو psychological injuries ہوتے ہیں وہ ہمیں physical injuries کی طرف لے کر جاتی ہے بڑے بڑے problems ہمیں colesterol کا مسئلہ, heart کا مسئلہ یہ سب کیوں ہوتا ہے ہم کیوں کہتے ہیں heart attack آگیا مطلب کوئی tension ہوگی کوئی tension ہوگی blood pressure high ہوگا کوئی tension ہوگی وہ کیوں اور اگر کمیکیشن رہے تو یہ کوئی tension پتا بھی ہوگی بہتر علی صاحب آپ سے پوچھیں گے ہم اس موقع پر اب ہم کو سوشل میڈیا کا استعمال خاص طور پر یہ live streaming والا option اور اس کے علاوہ سوسائٹی میں تداروں کے سب کا کیسے ہو اگر آپ ہمیں دو تین پوائنٹ اس کے اوپر بتا سکے دیکھیں سوشل میڈیا تو use ہوگا وہ express کرے گا جو آپ کے معاشرے کے اندر آپ کی سوسائٹی کے اندر ہوگا ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آسکر وائلڈی نے جس طرح کہا تھا کہ اگر ماس کے پیچھے سے آپ بولیں گے تو شاید آپ کے اندر کا جو برا پرنے وہ زیادہ سامنے آتا ہے اور سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ سائیبر بولینگ بہت زیادہ ہوتی ہے لوگ کو judge زیادہ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی بندہ شیئر بھی کرے اپنے پرابلم سوشل میڈیا پر تو لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حال تھوڑی مل جائے گا وہاں پر ہاں تو ایسا سوسائٹی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہمارے فرینڈز میں جن لوگ کو جانتے ہیں ہمارے ہمنوا کہیں آگے پیچھے اگر کوئی depressed نظر آ رہے اس سے بات کریں اس کو approach کریں اس کو rub off نہ کریں ایک تو بات یہ دوسرا ہم نے ابھی بڑا recently سوسائٹ کو decriminalize کیا ہے آپ شاید جان کے حران ہوں گے کہ پہلے اگر آپ خودکشی کی کوشش کرتے تھے اور آپ کی کوشش ناکام ہو جاتی تھی تو آپ کو چھ مہینے پلیس جیل ڈال سکتی تھی آپ پر case ہو جام تھا اور یہ صرف یہ جم تھا پانچھے سال پہلے اس کو decriminalize کیا گیا اور پھر اس میں کہا گیا کہ ان کی mental assessment کرائی جائے اور ان کو help دی جائے ایک اور واقعہ میں آپ سے share کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں سامنے آیا ایک بچہ تھا وہ exam دے رہا تھا تو اس نے ہیڈ فون کو ادھر سے کٹ لگوا کے stitch کر آیا تھا چیٹنگ کرنے کے لئے اور اوپر اس نے پٹی باندی تھی اب یہ کتنا ایک سخت عمل ہے کہ آپ اپنا جسم کٹوا کے اس کے اندر ہیڈ فون stitch کر آ رہے ہیں تو جب وہ پکڑا گیا تو اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اب وہ کیا وجوہات تھیں کیا اس کے دماغ میں تھا جس کی وجہ سے وہ بچہ اتنے extreme measures لے رہا تھا تو بجائے اس کی mental assessment کرانے کے آپ اس کو پولیس کے حوالے کر رہے ہیں اور اس کی life کو آپ بالکل ایک غلط پٹری پر چڑھا رہے ہیں اور وہ اور ڈپریس ہوگا اور پریشان ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اور اس طرف چلا جائے تو ایک تو ہمیں ایسا community دیکھنا پڑے گا کہ ہم جہاں بھی ہم mental illness کو identify کریں تو ہم لوگوں سے بات کریں ان کو اکیلہ فیل نہ ہونے دیں اپنے دوستوں میں اپنی فیملی میں دوسرا کہ help lines بنانی چاہیے universities کو schools کو کیونکہ young adults کے اندر جس طرح کہا گیا نوجوانوں کے اندر یہ زیادہ روجہان ہوتا ہے اور ان کو زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے تیسرا counselling کی مواقع available ہونے چاہیے جس طرح government hospitals کے اندر آپ کے پاس emergency ward ہے یا آپ کے مختلف OPDs ہیں وہاں پر ایک psychologist یا psychiatrist کی بھی availability ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں میڈیا کے طرح جس طرح ہم آج بات کر رہے ہیں کہ suicidal thoughts آنا depressed ہونا یہ یہ کوئی برا stigma نہیں ہے یہ بھی ایک انسان کا جس طرح بیماری لگ جاتی ہے دماغ کو بھی ہو سکتی ہے mental health is important تو اس taboo کو بھی توڑنا ہے اور اگر آپ کوئی سفر کر رہے ہیں کوئی جو سن رہا ہے میں ان سے یہ کہوں گا کہ کسی سے بات کریں help تلاش کریں psychiatrist کے پاس جائیں psychologist کے پاس جائیں feelings کو اپنے اندر نہ رکھیں دنیا کی کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ حل نہ کیا بات کریں اور اگر آپ کو لگتا ہے کسی کو help کی ضرورت تو اس سے بات کریں بہت انہوں نے اچھے پوائنٹس چھے صدر جیسے کہ اگر hospitals کے ہم بات کریں کہ وہاں پہ psychologist ہے psychiatrist تو educational institutions میں بھی ہو اور اس میں کے پی نے کتم اٹھایا بھی اور باقی صوبوں کو اس کو فالو بھی کرنا چاہیے مجھے آپ بتائیں جس طرح جب ہم ریسرچ کرتے ہیں ہم کوششنیر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کیا ڈیٹا ہے یہ آسان ہے جج کر لینا فیملی میں فرنڈز میں سرکل میں کہ ہی اور شی نیڈز ہلپ سب سے پہلے میں ایڈکیشنل والے پوائنٹ پہ ہوں گی اگزاکٹی ہمارے ہاں پہ آپ سیکھولوجی کے بسیکلی تین اسپیکٹ ہوتے ہیں کلینکل ایک ارگنیزیشنل ایک ایڈکیشنل ایڈکیشنل اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کار سکولز بجاکی یونیورسٹیز بجاکی ایڈکیشنل میں نے خود کام کیا ہوئے کالجز میں ایڈکیشنل سکینڈ کوششنیری کچھ تیشت ہوتے ہیں جس کی ذریعے سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کچھ اسیسمنٹ کچھ پرسنالٹی تیشت ہوتے ہیں وہ تو خیر جب کلائنٹ آتا ہے ہم تب بھی دیکھ سکتے ہیں آپ بات کریں ازار اپنے پرسپیکٹیف سے ایک ماں کیسے جج کرے ایک باپ کیسے جج کرے ایک بھائی کیسے دیکھے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتے ہوں ہمارے لائف کے تین ایریاز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پرسنل ایک ہوتا ہے ورک یا ایک ایک دیمک لائف اور تیسرا ہوتا ہے سوشل پرسنل ایک ہوتا ہے جس میں وہ اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھ رہا ہے کہ نہیں اپنا کمرا صحیح ارگنایز ہے کہ نہیں یا پھر بہین ہو تک یا ہفتہ ہو تک ایسی پڑا اس سے ایڈیا ہوگا کہ کچھ گر بڑ ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے ورک ایک ایک دیمک میں وہ صحیح سے اسائیمنٹ پورے کر پارے کنی کار رہا یا پر فارم سہی نہیں کار رہا اور ثرد سوشل میں کہ وہ اسولیے ہو کہ تو نہیں بہتھا ہے یا صرف موبائل کا یوزگی بکز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل کا یوزگی is like شاک ہوتا ہے جنرلی شاک نہیں ہوتا جنرلی موبائل کا یوزگی is an شو جو تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں دونٹ شو کیونکہ آگیا وہی ویقنس والی باد آجاتی ہے تو وہ بہت ہس کھل کے بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو deceiving کریں بسیقی کہ سب سے بڑی مثال بلکر بلکر تو یہ ساری اگزامپلز اسیلیہا ہم سب کو لرن کرنا چاہیے اسے اور یہ سار نے بہت صحیح بات کی آٹلیٹ بنانے چاہیے ورکشاپ سیمینارز میں اچھے یہ بہت نوٹس کیا کہ لوگ اس چیز کو اس کی طرف آرہے ہیں بے شک لیکن سٹل کئی لوگ ہیں جو اس چیز کی بارے بات نہیں کرنا چاہتے یا دی فائنڈ اس ٹوپک بیری بورنگ ٹھیک ہے کئی آپ سیمینارز میں بات کریں نا تو یہ جو پہلو ہے نا مختصر ان مجھے اس کا جواب دیجئے گا یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا باز لوگوں کو کرتے وے اگر کوئی شخص آکر روزانہ سلام کرے خیریت پوچھے تو لوگوں کو ہی یہ اگر ہمارے سوسائٹل بائیس ہے اگر آپ بلکل ٹھیک ہیں آپ ڈپریس نہیں آپ کوئی ایشو نہیں آپ کوئی بڑا عجیب سا لگے گا لیکن آپ صرف یہ پوچھنا اس شخص کے لیے جو اندر سے ہرٹ کر رہا ہے جس کو کوئی پریشانی ہے اس کے لیے یہ لائف کی طرف سے دیکھتی ہے یعنی اگر آپ کے دوست ہیں وہ بھی آپ کو بائیس کی طرف سے دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے نہیں آپ کو ایسا ہو ہی نہیں کسی کو بھی کسی وقت بھی ایشو ہو سکتا ہے اور ایک اس پہ آخری پوائنٹ بڑا ایمپورٹنٹ ہے خبردار اس سے اوپر گئے ہمیں انونمیس آوٹلیٹس بھی چاہیے کیونکہ جب آپ انونمیس آوٹلیٹس بناتے ہیں یعنی گروپ جس میں لوگ کے سیمیلر پرابلم وہ دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس میں سوشل میڈیا کے ایک بڑا ایمپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ججمنٹ کے بغیر بات کر سکتے ہیں اور یہ بھی ایک 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 بہت جو دنیا بھر میں استعمال ہو رہے ہے کومبیٹ کرنے کے لیے نشو سر تھنکیو سو ویری مچ آپ ہمارے ساتھ تھے بہت شکریہ آپ کی آمد کا اچھی دلچسپ گفتگو تہائی افسوس نا خبر تھی اس کے تشویش نا پہلو تھے لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہلکے پھل کے انداز میں سارے کے سارے پہلوں پر بات کچھ اگر آپ جاتے تھے گروسری کرنے تو کتنے پیسے لگتے آج جب آپ اسی ٹرولی کے ساتھ باہر نکلتے تو کتنے پیسے خرچ کر کر زیادہ پیسے ہوتے اور کتنا تھوڑا سامان ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پیسے کمائے کیسے بچائے کیسے لگائے کیسے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ایک بریک لیں گے اور پھر آپ کے سامنے یہ دونوں باتیں رکھیں گے آپ کی شاپنگ کے ٹرولی کتنی خالی آپ کی جیب کتنی خالی اور آپ کی سیونگز ڈبل ہوں گی کیسے کیسے یہ سب کچھ ہونے مہنگائی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آگیا روزانہ یہ سنتے ہیں شہری پریشان ہیں ہم روزانہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں شہر شہر کیا ہے بھاو اس کی ہم بات کرتے ہیں مہنگائی کتنی ہے کتنی ستا رہی ہے اس کا بھی ہم ذکر کرتے رہتے ہیں در حقیقت مہنگائی ہوئی کتنی ہے ادارہ شماریات ریپورٹ جاری کرتا ہے ہمیں آئیڈیا تو ہو جاتا ہے لیکن ایک عام شخص کتنا متاثر ہوا ہے ان ایکچول فر ایک ایکزامپل آج سے تین چار مہینے پہلے جب میں گروسری کرتا تھا تب کتنے کی گروسری ہوتی تھی اور آج وہی چیزیں لوں اسی سٹور سے لوں تو کتنے کی گروسری ہوگی آج یہ سمجھتے ہیں آپ کو سمجھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ فرق اصل میں کتنا پڑھ ہے کیونکہ تنخواہ نہیں بڑھتی لیکن جب قیمتیں بڑھ جائیں تو جیب آغاز کرتے ہیں شربت سے ظاہر ہے گرمی کا موسم ہو یا نہ بھی ہو شربت اگر آپ لیتے رہیں تو میں ساتھ ریسیب بھی نکال لیتا ہوں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ جو پہلے میں چیز خریتا تھا تھا کتنے کے شربت اگر مجھے پہلے ایک سو پچاندے روپے کا مل رہا تھا تو اب وہ مل رہا ہے دو سو بیس روپے کا چلتے ہیں ساتھ ساتھ آگے اور کافی کے بغیر دن کا آغاز نہیں ہوتا کافی جو پہلے تھی ایک سو ستر روپے کی اب کافی ملے گی جناب دو سو ساٹھ روپے کی اسی طرح ایک ایک چیز پہ اگر پیسے بڑھتے جائیں گے تو آگے چلکہ ہم دیکھیں کہ کتنا فرق پڑا ہے ڈرائی ملک اگر پہلے آٹھ سو روپے کا مل رہا تھا تو اب وہ ملتا ہے آٹھ سو تیس روپے کا یہاں میں یہ ضرور کہ دوں کہ یہی ڈرائی ملک پہلے اگر مل رہا تھا نائن ففٹی گرام تو گرام بھی کم کر دی اور پرائز بھی تھوڑی سی انکریز کر دی اسی طرح دبے والا دودھ اگر پہلے 127 روپے کا تھا تو ابھی 133 روپے کا لیکن مارکٹ میں یہی 133 جو یہاں مل رہا ہے آپ کو ملے گا 140 روپے کا تو یہ بڑے سٹور میں آنے کا ایک فائدہ یہ ضرور ہو جاتا ہے کچھ سبسیڈی ہوتی ہے فر ڈیامیٹ پروموشن ہوتی ہیں بلک پرچیس ہوتی ہے تو چیزوں میں کچھ نہ کچھ بچت ہو جاتے تو یہاں سے لینے کا ایک فائدہ تو یہ ہو جاتا ہے چلتے اور چائے کی پتی کی بات کرتے ہیں 890 روپے کی چائے کی پتی جو پہلے ملتی تھی اب وہ ملتی ہے 930 روپے کی تو بڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ اسی طرح 20 روپے 30 روپے 50 روپے جب بڑھتے جاتے ہیں تو آخر میں جا کے فرق کتنا پڑتا ہے اگر 290 روپے کا مل رہا تھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرائس نہیں بڑی سٹور والے یہ کہتے ہیں کہ لگجری آئیٹمز ہیں یعنی وہ آئیٹمز جو ڈیلی کسٹمر نہیں لے رہا یا اس کی کنزمشن کم ہے اس پہ پرائس اتنی نہیں بڑی لیکن سرف سابون یا وہ استعمال کے اشعہ جو کہ لینے ہی لینے کسٹمر دو بچے ہوں جس گھر میں بھی اور دونوں ہی اگر ڈائپر پہنتے ہوں تو پھر آپ سمجھ جائے کہ خرچ کتنا بڑھ جاتا ہے صرف ایک ڈائپر کا پیکٹ لے کر آتے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا ڈیفرنس آیا ہے جس گھر میں بچے ہیں وہ سمجھ سو روپے کے فرق پڑھ گیا جناب ایک ہی پیکٹ پر سات سو روپے کا اور ایک منت میں تین پیکٹ تو لگ ہی جاتے ہیں ڈرائنگ روم ہو کھانے کی ٹیبل ہو بیڈروم ہو ٹیشو کے باکس تو ہوتے ہیں لیکن ٹیشو کی پرائیس میں کوئی ڈیفرنس پندرہ روپے میں ہاف روپے میں بات کر رہا ہی بسکٹ اب مل رہے ہیں اٹھارہ روپے کے اور اسی طرح بسکٹ کی ایک اور قسم جو کے پہلے تھی سولہ روپے کی اب جناب مل رہی ہے بیس روپے کی اور میں اٹھا کیوں نیرا بسکٹ آپ بھی سوچ رہوں فرمولا ملک جو مجھے یاد ہے جب میری بیٹی چھوٹی تھی اور اس قسم جو میں فرمولا مل کیتا تھا وہ مجھے گیارہ سو بارہ سو کی رینج میں ملتا تھا پرائس بڑھتی گئی اب جب میرا بیٹا دودھ استعمال کر رہے تین مہینے پہلے وہ دودھ سولہ سو روپے کا تھا آج وہ دودھ تقریبا دو ہزار روپے کا نہیں انیس سو پچھ روپے کا ہے اور ایک ڈببہ پانچ دن سے زیادہ چلتا نہیں ہے یعنی چھے ڈببے تو آپ کے لگ گئے ایک دبے پہ اتنی پرائیس بڑھ جائے گی تو اندازہ لگانا کتنا آسان ہے کہ قیمت بڑھتی ہے تو اس کا امپیکٹ کیسے نظر آتا ہے کہ جب بجٹ سارا آپ کا آؤٹ ہو جاتا ہے اور اب جب ہم آ چکے ہیں شہد کے قریب بہت ویرائیٹی ہے پیسوں کے حوالے سے بھی کیمت کے حوالے سے بھی خیر شہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریبا پندرہ سے بیس روپے اضافہ ہوا ہے اتنا فرق جو لوکل شہد ہیں ان پر نہیں ہے آئل زائر کچن کا ایک نیسیسری آئیٹم ہے اور اگر پہلے میں یہاں سے آئل کی باٹل لے رہا تھا 1100 روپے کی اب وہ 1300 روپے کے لیکن جب میں آئی روپے زیادہ جو پرچیز ہوتی ہے پاؤچ میں جو آئل آئل آئیل ہے اس میں ہوتی ہے پاؤچ میں دیکھیں کہ پہلے مل رہا تھا 189 روپیز کا تو اب وہ مل رہا ہے 219 روپے کا مارکٹ میں 3 4 روپے زیادہ بات کر لیتے ہیں میٹھاس کھولنے والی چینی کی 8% ٹیکس چینی پہ جو پہلے چینی مل رہی تھی 65 روپیز کی وہ مل رہی ہے 71 روپے کی اور زیادہ چینی کے بغیر بھی گزارہ نہیں ہوتا دالوں کی بات کر لیتے ہیں یوں کہا تو 8 ان پر پرائیس نہیں بڑی لیکن کیا واقعی ایسا ہے تو جب ہم دال دیکھ لیں تو ہر دال پہ 5 سے 7 روپے 8 روپے تک اضافہ ہوا ہے ان تین مہینوں میں تو اگر آپ نے چار قسم کی دالیں لیں تو 20 25 روپے اس میں ایڈ ہو جائے گا بات کر لیتے ہیں چاول کی چاول کے حوالے سے کچھ برینڈز نے پرائیس بڑھائی ہے کچھ برینڈز نے پرائیس نہیں بڑھائی لیکن اگر ہم بڑھانے والی برینڈ کی بات کر لیں تو جو چاول پہلے مل رہے تھے 950 روپے کے 5 کلو وہ مل رہے ہیں 109 روپے اور بات کے لیتے ہیں مسالے کی اور سب مسالوں پہ 5 سے 10 روپے کیمت بڑھی ہے زیرا جو کے پہلے 65 روپے کا تھا اب 75 روپے کا ہے اور اسی طرح الائچی جو پہلے 125 روپے کی تھی 25 گرام اب وہی الائچی 135 روپے کی ہے کاربونیٹی ڈرنگز جو کے پہلے ملتی تھی 75 روپے کی اب وہ مل رہی ہیں 86 روپے کی اور یہی کاربونیٹی ڈرنگ مارکٹ میں 110 120 روپے کی مل رہی ہیں تو اس پہ بھی اچھا خاصا فرق ہے اور غریب تو کھاتا ہی روٹی ہے ایک وقت کی مل جائے تو بھی غنیمت ہے اور آٹے پر بھی ایک اور اہم ٹاپک آپ کے لئے ہم لے کر آئے ہیں ان در نیٹ خاص کر سوشل میڈیا کا یوزیج اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے بہت بڑھ چکا ہے اور اس کے حوالے سے آپ سے یہ بھی بتائیں کہ نہ صرف بڑھے بلکہ جو بچے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا تو بچے اسے ریپورٹ کیسے کر سکتے ہیں بچے سیکھ کیسے سکتے ہیں کہ ہم نے اس طرف نہیں جانا اس کانٹنٹ کی طرف نہیں جانا کیونکہ بہت سے پلیٹفارمز ہیں جو جن پر ایسا کانٹنٹ ہے جو بچوں کے ذہن پر نیگٹیو ایمپیکٹ ایمپرنٹ کر دیتا ہے تو اگر آپ سوشل میڈیا پر کوچھ بھی غلط دیکھیں تو اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں یہ جو اس وقت ہم کلپ شیئر کر رہے ہیں کیا ہم سے سن بھی سکتے ہیں ابھی کیا یہ ممکن ہے ابھی پلیز پلی کر دیجئے بڑا سنسیٹیف ایشو بڑے سنسیٹیف ایشوز اور کس طریقے سے ان کو اٹھایا گیا ہے کیارکٹرز آوازیں یہ تو آگے چل کے سارے لوگوں کو بہت پسند آنے والی اور یہ پیغام اللہ کرے کہ جس طرح سے یہ چار ہیں عام بھی ہو اسی سب کے اوپر بات کریں گے ہم سب کے فیوریٹ جانیمانے سنگر حارون راشد ہمارے ساتھ ہے ویلکم ٹو نیا دن کیسے ہیں آپ بہت اچھی کاوش ہے یقین اگر آپ سوشل میڈیا پر کچھ بلد دیکھیں تو اس کے خلاف آواز ضرور بلند کرنی چاہیے اس کے خلاف ایکٹیولی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے یہ خیال بہت اچھا ہے اس پر کام ہونا بہت ضروری بہت اچھا ہے اب کیا کہیں گے حارون سے ہم دوبارہ رابطہ بحال کرتے ہیں کچھ ٹیکنیکل مسئلہ ہے بہرحال ہم نے آجوں سے اس کے اوپر بات کرنا چاہیے ہوں انہوں نے دیکھے کیریکٹرز کتنے کیوٹ انہوں نے تخلیق کیے ہیں پتہ چل رہا ہے جس طرح سے ان کو کریٹ کیا گیا ہے کہ اس میں پوزیٹیف کہاں ہے وہ کیریکٹر کونسا ہے جس پہ یقین کیا جائے خاص طور پر یہ بھی کہ جو اویرنس دینے کے لیے جس کردار کا انتخاب کیا گیا ابھی تھوڑے سی دیر میں آپ دیکھ بھی پائیں گے وہ پنک سے کپڑے ان کو پہنائے ہوئے وہ ایک ٹیچر کا لکھ ہے that's beautiful اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنا پاسورٹ کسی کو نہیں دے کیا بات کتنی alarming ہو سکتی ہے اس سب کے لیے beautiful effective سمجھ میں آنے والی بات سمجھ میں آنے والی ترقیب ہے یہ کافی چیزوں کو انہوں نے cover کیا ہے account security اور اسی طرح کس طریقے سے negative content اگر دیکھیں تو reaction کیا ہونا چاہیے کچھ مسئلہ ہے تو ہم دوبارہ سے ہم آئیں گے اس topic کی طرف ہم یہ topic چھوڑنے سے ہم بات کریں گے آگے چل کر جو schools میں بھی تعلیم دی جاتی ہے اس میں کیسے سکھایا اور سمجھایا جا سکتا ہے بچوں کو بکہ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ان کو سمجھانا سکھانا سب سے بنیادی چیز ہے یہ تو آپ بات کر رہے ہیں بچوں کی اور ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں اس پر بات کریں گے تفصیل سے ذرا واپس تو آیا بڑے بچوں پر واپس آئے ہم نے بڑے بچوں کی بہت پریشان ہے بہت پریشان ہے بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ مہنگائی کا یہ عالم ہے ہر کوئی پریشان عام آدمی جائے تو جائے کہاں پیسے بچائے تو کیسے بچائے کمانا مشکل اور اس کے بعد میں اگر اتنے تھوڑے سے پیسے بچ جائیں لگانا مشکل ہے لیکن میں چاہوں اس ٹاپ کو جانے سے پہلے لیکن اب تب حال ہو چکا ہے حارون راشد صاحب سے تو پہلے دوبارہ جانا پڑے گا آواز دین کے لیڈ ووکلسٹ حارون ویلکم جس طرح آج ہم نے کچھ دکھایا فٹس دکھائی پہلے کر لیں پہلے آپ بات کر لیں ٹھیک ہے تو حارون جس طرح آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے ظاہر ہے کہ ایک اچھی آپ نے کوشش کی بہت اس کو سراحہ بھی جا رہا ہے کہ میسیج یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ بھی غلط دیکھیں کچھ نیگٹیف دیکھیں تو خاموش نہ رہیں اگنور نہ کریں اس کے خلاف آواز بلند کریں تو میرے داروں سب سے پہلے آپ اسی میسیج پر بات کریں پھر ہم آگے آپ سے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے سکھایا اور سمجھایا جا سکتے ہیں سب سے پہلے شکریہ 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 سوشل میڈیا یوسیج یوث میں ایک والفار کی طرح سپرید ہو چک ہے اور اس سے ایت برینس اون سیٹ افیشوز اور ایت سوشل میڈیا ہم ہائلائیٹ کریں اس آن لین سوشل بلینی اشیوز ایت سوشل بلینی اشیوز ایت سوشل ایت سوشل بلینی اشیوز تو اس اینیٹیف کا یہ مقصد ہے کہ ہم ایک انٹرٹیننگ طریقے سے انفرمیٹیف طریقے سے یہ میسج دیں کہ یہ ایک ایت سوشل بلینی اشیوز کہ سکولز میں کمپیوٹر کی تعلیم دی جا رہی ہے انٹرنیٹ کا استعمال بھی سکھایا جا رہا ہے ایسے میں تعلیم ایدارے بچوں کو کس طرح سے سوشل میڈیا کے محفوظ استعمال کی ترویت دے ستے ہیں اچھے اچھے آپشنز آسان آسان آپشن میں کیا ہو سکتے ہیں بالکل ان کا فرز بنتا ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم دے سپارے میں and the information is already out there and Facebook already has many many tools where you can protect your privacy تو میرے خال میں it's just a matter of realizing the importance and including this in the curriculum and that's a responsibility that these organizations and learning institutions need to do exactly سبکی رسپونسبلیٹی اور سبکو نیشیٹیو لینا بھی چاہیے یہ online سیفٹی انیشیٹیو یہ exactly کیا ہے میں چاہتے ہیں اس پر بھی زرہ اب ہم بتائیں بالکل اس online سیفٹی انیشیٹیو starring work avenger ہمارے یہ مقصد تھا کہ ہم اس کو کافی انفرمیٹیو بنائیں educational جتنے بھی ٹولز ہیں آپ نے آئیلبل on facebook کس طریقے سے آپ اس کو utilize کر سکتے ہیں for your safety privacy and security yet at the same time through this beautiful animation make it as entertaining as possible and I think we achieved our goals in that so it's informative and it's entertaining and I'm sure people will enjoy watching it اچھا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو بھی سمجھا جائے اس معاملے کو بھی دیکھا جائے کہ ہر شخص انٹرنیٹ کے غلط استعمال کو روکنے میں اور معاشرے میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے لیکن معلومات ابھی بھی کم ہے کس طرح سے یہ ممکن ہے اگر آپ سوشل میڈیا پر کچھ چیز غلط دیکھیں تو بوری طور پر اسے رپورٹ کریں اور کچھ بھی ہو ادنٹی تیفت ہو یا online bullying harassment یا hate speech بہت زوری ہے کہ we all play our roles in reporting it that way facebook and social media other social media platforms they can identify it and remove it and this is very important that we play our role in that اوچھا حارون یہ بتائیں کہ اور کن پروجیکس پر کام چل رہے ہیں یعنی ایسے ہی پروجیکس جس سے سیفتی کی بات ہو بچوں کی بہتری کی بات ہو اور لاسٹلی یہ بھی کیا میزک انڈیسٹری کو اپنے گوڈ بائی کہہ دی ہے بلکل کافی عرصہ ہو گیا ہے میزک سے میں ایک طرح سے بچھے ہٹ گیا تھا I was running this company Unicorn Black this animation company or projects animated projects پر کام کر رہتی اور بھی interesting projects comic books کافی کچھ چیزیں ابھی سامنے آئیں گے لیکن I was missing music and music is my first love and passion and میں یہ کہوں گا کہ ابھی ریسنلی میں کچھ نے گانے ریکارڈ کی ہیں اور I've just shot a music video and hopefully in the coming months maybe another six weeks I'll be launching this new music video with my first song in many years so I'm very excited انشاءاللہ آپ لوگ بھی پسند کریں گے شکریہ آپ میوزک کو مسکر رہے تھے اور آپ کے فینز آپ کے میوزک کو مسکر رہے تھے آپ کے فینز میں میں بھی شامل ہوں میبی